ہلو ایرون آج ہے 23 اپریل اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے بارے میں دیکھئے بہت ہی بہترین شیئر سے یہ اور ڈیفنیٹلی آنے والے دنوں میں راکٹ کی طرح اوپر جانے کا پورا دمخم رکھتا ہے یہ شیئر تو اس شیئر کو لے کر کتنا ٹارگٹ بھی ازیوم کیا گیا ہے ایک سال میں اور آپ کو اس میں خریدداری کرنی چاہیے ہیں نہیں اور کیوں اس کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ریلائنس انڈسٹریز کے اگر میں میں بات کروں تو 1363 روپے پر آج یہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے آج بھی آل موز 18 روپے اپ رہا ہے یہ شیئر اور اگر پچھلے ایک ہفتے کی بات کی جائے تو پچھلے ایک ہفتے میں ریلائنس انڈسٹریز کے شیئر میں 1.59% کا گروہ ہے دیکھئے 1340 روپے کے آس پاس کا لو بنا ہے پچھلے ہفتے میں اور 1380 روپے کے آس پاس کا ہائی بھی بنا ہے پچھلے ایک مہینے کی بات کریں تو ایک مہینے میں حالانکہ 1.58% کا گروہ ہے دیکھئے کافی زیادہ ups and downs اس کے شیئر میں دیکھنے کو مل رہی ہے 1325 روپے کا لو ہے اور 1390 روپے کے آس پاس کا ہائی بنا ہے پچھلے ایک مہینے میں پچھلے ایک سال کی اگر ہم بات کریں تو ایک سال میں بھی 45% سے زیادہ کا گروہ ہے اس کے شیئر میں ضرور دیکھنے کو ملا ہے 912 روپے تک چلا گیا تھا یہ شیر 912 روپے کا لو بنایا تھا اس کے بعد تیزی آئی پھر گراوٹ آئی اور پھر جو تیزی آئی ہے وہ ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی اور 1390 روپے کا ہائی بھی ضرور بنا ہے پچھلے ایک سال میں تین سال کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے تین سال میں ریلائنس میں 162% کا گروہ دیکھنے کو ملا ہے 465 دیکھیں یہ 465 روپے تک کا لو بنایا تھا اس نے تین سال میں اور 1390 روپے تک کا ہائی بھی یہ بنا چکا ہے چارٹ آپ دیکھیں گے کنٹینیوزلی اوپر اٹھتا ہوا چارٹ ہے بیچ بیچ میں ضرور ڈاؤن ہوا ہے لیکن واپس سے اس نے باؤنس بیک ضرور کیا ہے پچھلے دس سال کی اگر ہم بات کریں تو ریلائنس انڈریس میں پچھلے دس سال میں 209% کا گروہ ہے تین سو چالیس روپے کے آس پاس کا لو ہے اور 1390 روپے کے آس پاس کا ہائی بنایا تھا اس کے شیئرز نے مارکٹ کیپ کی بات کریں تو ون آف دہ لارجسٹ مارکٹ کیپ والا سٹوک ہے یہ آٹھ لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو بانسٹھ کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے اس کا اینے سیمہ آپ دیکھیں گے تو 90 لاکھ سے بھی زیادہ کا والیوم ٹرڈ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے نتیجے کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں نتیجے اس کے تھوڑے سے اچھے ہیں اتنے بھی برے میں اس کو نہیں کہوں گا نیٹ سیلز کی اگر ہم بات کریں تو مارچ 2018 میں جو نیٹ سیلز ان کے ایک لاکھ تیس ہزار کروڑ کے آس پاس کے تھے دیسمبر 2018 میں وہ ایک لاکھ اکتیس ہزار سوری ایک اکتر ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا نیٹ سیلز رہا حالانکہ مارچ 2019 میں جو ابھی حال فیلہ جو نتیجے ان کے آ چکے ہیں اس میں اس میں ایک لاکھ چوپن ہزار کا نیٹ سیل ہوا ہے ٹین پرسنٹ کی گراؤت ضرور ہے لیکن جو بڑیا بات ہے وہ نیٹ پروفٹ ہے دیکھیں نیٹ پروفٹ ان کا کنٹینیوسلی بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم مارچ 2018 کی بات کریں گے 9,440 کروڑ کے آس پاس کا جو نیٹ پروفٹ تھا وہ ڈیسمبر 2018 میں 10,250 کروڑ کا ہو گیا مطلب بڑیا گروہ دیکھنے کو ملا اور مارچ 2019 میں 10,362 کروڑ مطلب 1.08% کا گروہ ہے سیم چیز پروفٹ مارجن بھی ان کا دیرے دیر ہے انکریز ہو رہا ہے تو سب کچھ بڑیا ہے اس کے شیرز میں شیر ہولڈنگ کے ہم بات کریں گے تو پرموٹرز کے پاس 47.27% کی ہولڈنگ ہے ایفائیز کے پاس 24.32% کی ہولڈنگ ہے میوچول فند کے پاس 4.48% کی ہولڈنگ ہے انسٹرنز کمپنی کے پاس 7.34% کی ہولڈنگ ہے اور نون انسٹیٹیوشنال انویسٹر کے پاس 16.29% کی ہولڈنگ ہے اکارڈنگ تو مارچ لیٹا اور آپ دیکھیں پروفٹرز ایفائیز میوچول فند سب نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہوئی ہے یہ بہتر سنکیت میں مانوں گا اس کو کیونکہ دیکھو پرموٹرز بھی ہولڈنگ بڑھا رہا ہے فائلز بھی ہولڈنگ بڑھا رہا ہے میوچول فنڈ بھی ہولڈنگ اس میں بڑھا رہا ہے پرموٹرز کے دوارہ ایک بھی شیئر گر بھی نہیں ہے 93 میوچول فنڈ سکیم سے پیسہ لگایا ہے ایک ہزار اٹھاسی فائلز بھی اس میں انویسٹڈ ہیں اور سکسٹی پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ بے کر رہا ہے بلہ پر شیئر آپ کو یہاں پر چھے روپے مل رہے ہیں اور اگر میں یہاں پر ریلائز انڈسٹریز کے بارے میں اگر میں منی کنٹرل میں جا رہا ہوں تو منی کنٹرل میں حال فلحال 75% بائنگ ریکمینڈیشن ہے 19% سیل ہے اور 6% ہولڈ ریکمینڈیشن ہے پی کی بات کریں گے تو 21.83 کا پی ہے اس کا انڈسٹری پی 15.40 کا ہے بک ویلو کی بات کریں گے تو 463 کا بک ویلو اس کی دیکھنے کو مل رہی ہے پرائسٹ بک ویلو 2.94 ہے جبکی پیس 62.45 ڈیلیوریس 35.45 کے ڈیلیوریس ہے فیس ویلو اس کی 10 کی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر میں ان کے فائنینشل ڈیٹا کو نکال ہو تو فائنینشل ڈیٹا میں ان کے اوپر کرزہ ضرور ہے 96.000 کروڑ سے بھی زیادہ کا کرزہ ہے لیکن وہ نگلیکٹیبل ہے کیونکہ ان کے جو نیٹ سیل سے جو نیٹ پروفٹ ہے اس کے سامنے یہ کرزہ میرے حساب سے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ٹوٹل ایسیٹس کی بات کریں گے تو چار لاکھ گیارہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کے ٹوٹل ایسیٹس ہیں ان کے پاس اور اگر ہم یہاں پر بات کریں گے میوچول فنڈ کی تو دیکھیں گر لاکھوں میں میوچول فنڈ ہولڈنگ فسا کے بیٹھے ہوئے یہاں پر ایچ ڈی ایف سے دکھائے دی رہے ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں جس نے اس میں حصے داری کھری دی ہے ٹارگٹ کی بات کریں گے تو دیکھیں ریلائنس انڈسٹریز کی بائنگ ریٹنگ ہے یس بینک سیکیورٹیز کی طرف سے اس نے بائنگ ریٹنگ کا ٹارگٹ ہے ایک ہزار آٹھ سو پہتیس روپے کا ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے کہ یہتنے تک یہ شہر ضرور جائے گا اور بائنگ کال انہوں نے ریلائنس انڈسٹریز میں دیا ہوا ہے تو میرے حساب سے ریلائنس انڈسٹریز دیفنیٹلی پندرہ سو سے سولہ سو روپے کے اوپر آرام سے چلا جائے گا ریزن یہ ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز میں دیکھو سب سے بڑا جو ان کا پروفٹس سیگمنٹ ہے وہ جو آئل اور گیس سہی ان کو سب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے پہلے کے وقت میں لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی ریلائنس ریٹیل بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے کافی زیادہ پروفٹ بھی اس میں نکل کے آ رہا ہے اور ریلائنس جیو وہ بھی بہتر کر رہا ہے اور ٹیلیکوم میں دیفنیٹل آنے والے دنوں میں ایک بڑیا آپ کو پلیئر ایز ایمرجنگ پلیئر دیکھنے کو ملے گا تو سوچیں اگر اتنی سب کچھ چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے یا ریلائنس ریٹیل بھی ہے ریلائنس جیو بھی ہے اور ریلائنس انڈسٹریز میں آئل ان گیس کی تو ہے ہی ہے اگر کل کو اس میں سے ریلائنس جیو اور ریلائنس ریٹیل بھی اگر ڈیمرج کیا جائے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی تو میرے حساب سے آنے والے وقت میں ریلائنس انڈسٹریز کا فیوچر مجھے اچھا لگ رہا ہے بہتر لگ رہا ہے اور میں یہی کہوں گا اس شیئر کے بارے میں کہ آپ اس میں کبھی بھی بائنگ کر سکتے ہیں اور لمبے وقت کے لیے ہولڈ انیویش رہیے بڑیا فائدہ آپ کو اس میں ضرور ہوگا اور اگر اس میں تھوڑی بہت گراوٹ کبھی آ بھی جائے تو اور فردر اس میں بائنگ کر کے اپنی ہولڈنگ بڑھائیں گے تو اور زیادہ بہتر اس میں رہے گا اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب بکر دیشے تھنکیو